اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین امید ہے آپ بخیر و آفیت سے ہوں گے تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عید کی نماز کس طریقے سے ادا کریں یعنی عید کی نماز پہنے کا صحیح طریقہ کیا ہے بہت سے ایسے ہمارے نوجوان بھائی ہیں جنہیں عید کی نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے عید کی نماز میں جو زائد تکبیر ہوتی ہے اس میں بھی ہمارے نوجوان بھائی بالخصوص غلطی کر جاتے ہیں اور کچھ بزرگ بھی ہے جو اس میں غلطی کر جاتے ہیں کہ کب ہاتھ کو باندھنا ہے کب ہاتھ کو کانوں تک اٹھا کر نیچے چھوڑ دینا ہے اس میں بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں مشٹک کر جاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عید کی نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے اور ان میں جو زائد چھے تکبیر ہیں اسے آپ کس طریقے سے ادا کریں گے اس پوری ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ساری باتیں معلوم ہو جائے گی ایک مرتبہ اگر پوری ویڈیو کو آپ دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو عید کی نماز کا مکمل طریقہ آسانی کے ساتھ آ جائے گا تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ پوری ویڈیو کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو عید کی نماز کا طریقہ معلوم ہو جائے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے نیت کریں گے اور نیت اس طریقے سے کریں گے نیت کی میں نے دو رکت نماز عید الفطر کی زائد چھے تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے مومیرہ کعبہ شریف کے طرف اللہ اکبر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور ناف کے نیچے باندھ لیں گے امام صاحب زور سے اللہ اکبر کہیں گے آپ بھی آہستہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر کے ناف کے نیچے باندھ لیں گے یہ آپ کی پہلی تکبیر ہو گئی پہلی تکبیر کے بعد سنا پڑھیں گے جو عام طور پر نماز میں سنا پڑھتے ہیں سنا پڑھنے کے بعد امام صاحب زائد تکبیر کہیں گے یعنی ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر باعواز اللہ اکبر کہیں گے آپ کو بھی کہنا ہے امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے یہ دوسری تکبیر ہو گئی تیسری تکبیر میں بھی ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے یہ تیسری تکبیر ہو گئی اور چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے اور ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے یہ چوتھی تکبیر میں ہاتھوں کو باندھ لینا ہے یاد رہے کہ پہلی تکبیر میں ہاتھوں کو باندھ لینا ہے اور سنا پڑھنا ہے دوسری اور تیسری تکبیر میں ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر کے چھوڑ دینا ہے پھر چوتھی تکبیر میں ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر کے دوبارہ باندھ لیں گے اس کے بعد امام صاحب قیرت کریں گے یعنی الحمد شریف پڑھیں گے اور کوئی صورت پڑھیں گے بعد میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائیں گے تو عام طور پر رکو و سجود جو بقیہ نمازوں میں آپ کہتے ہیں اسی طریقے سے رکو و سجود ادا کرنے کے بعد دوسری رکت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اس طریقے سے آپ کی ایک رکت نماز مکمل ہو گئی دوسری رکت کے لیے کھڑے ہوں گے تو امام سب سے پہلے قرط کریں گے یعنی الحمد و سری پڑھیں گے اور کوئی صورت ملائیں گے اس کے بعد جو زائد تکبیر ہے زائد تکبیری کہی جائے گی یاد رہے کہ پہلی رکت میں پہلے تکبیر کہی جائے گی بعد میں قرط کی جاتی ہے اور دوسری رکت میں پہلے قرط ہوگی بعد میں زائد تکبیری ہوگی یعنی قرط کمپلیٹ کرنے کے بعد قرط مکمل کرنے کے بعد امام صاحب اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے آپ بھی اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دے یہ ایک تکبیر ہوئی دوسری تکبیر میں بھی ہاتھوں کو کانوں تک لے جائے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دے اور چوتھی تکبیر میں ہاتھوں کو اٹھانا نہیں ہے چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں چلے جانا ہے تو بکیہ نماز رکو اور سجود اسی طریقے سے ادا کریں گے جیسے عام طور پر نماز میں ادا کرتے ہیں بعد میں تشہد پڑھیں گے درودِ ابراہیمی پڑھیں گے دعاِ معصورہ پڑھیں گے پھر سلام پھیریں گے سلام پھیرنے کے بعد بغیر دعا کیے ہوئے پہلے خطبہ پڑھیں گے امام صاحب خطبہ پڑھیں گے آپ بغور اس خطبے کو سمات کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی امام صاحب دعا کریں گے آپ بھی دعا کیجئے گا اپنے لئے دعا کیجئے اپنے اہل و آیال کے لئے دعا کیجئے بالخصوص اس وقت ملک فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں ضرور دعا کریں اور اپنی دعاوں میں اس ناچیز کو بھی ضرور یاد رکھیں تو ناظرین مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو عید کی نماز کا مکمل طریقہ معلوم ہو گیا ہے تو سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آج ہی آج عید کی نماز سے پہلے پہلے آپ کے کانٹیکٹ میں جتنے نمبر ہے گروپس وغیرہ آپ سارے لوگوں کو دوست و احباب کو اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ آپ کی ایک شیئر سے کسی کو بھی عید کی نماز کا طریقہ آ جائے تو اس کا سواب انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور ملے گا تو ناظرین آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں ملتے ہنگلے ویڈیو میں کسے اور ٹوپک کے ساتھ جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ